بسم اللہ الرحمن الرحیم کانفرنس میں آکے بہت اچھا لگا جواد نقی صاحب کی یہ بڑی اچھی کاوش ہے کہ وہ امت مسلمہ کو آج کے اس دور میں جبکہ بہت سخت ضرورت ہے کہ مسلمان ایک جگہ جمع ہوں ایک وحدت ایک مرکز ایک محور کے گرد تو یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے جس میں کہ یہ بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں تو جہاں تک اس مجلس کے عنوان کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دشمنان اسلام کا شروع سے یہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ اہل بیت اتھار کو بالعموم اور جناب سیدہ پاک سلام علیہ سے اور آپ سے نسبت تعلق رکھنے والے حضرات شخصیات کے حوالے سے اقائید کی نفی کرتے ہیں تاکہ مسلمان جو ہیں وہ تفرقے میں پڑے تو آپ وحدت کا مرکز ہیں محور ہیں اس کے لیے میں دو ہی باتیں کہنا چاہوں گی کہ آیت مودت میں جب رب پاک قرآن پاک میں حکم فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو کہ جو تبلیغِ رسالت اور رشادِ ہدایت تم تک پہنچایا گیا ہے اس کی تم سے کچھ حجرت نہیں مانی جاتی سوائے اس کے کہ میرے قرابداروں سے محبت کرو تو یہ محبت جو ہے یہ تمام اہلِ ایمان پر فرض ہے ہر مسلک ہر فرقے سے بالاتر ہو کر ہر ایک پر فرض ہے اور بالکل اسی طرح سے جب نماز کے دوران عطایاتوں میں ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ جنابِ سیدہ پاک کی آل پاک پر پڑھا جاتا ہے تو جو درود شریف ہر امت کے ہر شخص پر فرض ہے ہاں وہ مرد ہے وہ عورت ہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو یہ دو باتیں بہت اہم ہیں اور مختصر ہیں جامع ہیں بتانے کے لیے جنابِ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی ذات پاک آپ کی نسبت آپ کی محبت تمام اہلِ ایمان کے لیے وحدت کا مہور اور مرکز ہیں میں کچھ اشار آپ کی نظر کرنا چاہوں گی امت کی وحدانیت کا ہے نشان سیدہ محبوبِ ربِ کائنات کی ہیں جان سیدہ آیتِ مودت و تطہیر کی ہیں آپ ہی مرکز ہر مومن کے ایمان کی ہیں جان سیدہ بہت شکریہ بی بی کو بھی تمہاری غلامی پہ مان ہے شرم و غیاء کا رکھو ہمیشہ ہی تم خیال یہ حکم کردگار ہے حکم قرآن ہے جی مرتبہ عظیم ہے جو تم کو غیملا بھائم لکھو بھدور کی سنر کا سلسلہ زہرہ کی کنیزو تمہیں زہرہ کا باستہ بھائم لکھو بھدور کی سنر کا سلسلہ بھی حسیت ہے کنیز سب سے پہلے ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم کنیز بن کر دکھائیں فاطمہ کے کنیز ہونے کا بھی ایک مہیار ہے سب سے پہلے ہمیں اس مہیار پر اترنا پڑتا ہے تو آج کل دیکھیں تو ہمارے تو پہلے لباس ہی اس مہیار پر نہیں ہے ہم لوگ بے حجابی ہمارا شیوہ بن چکے ہیں لہٰذا سب سے پہلے تو ہمیں اپنا لباس فاطمہ زہرہ کے مطابق کرنا پڑے گا اس کے علاوہ دوسرا جو میدان ہم عورتوں کے حوالے کیا گیا بیوی فاطمہ کی طرف سے وہ ہے اولاد کی تربیت پرشکو میں یہ ملاد مناقید کیا جاتا ہے ہمارے استاد محترم سید جواد نکوی صاحب کی طرف سے انہی کی رہنمائی اور انہی کی محبت ایدر ہمیں کھینچ لاتی ہے ہر سال انشاءاللہ اور جب تک زندگی ہے اس طرح کے حق کے راستے پر ہم کامزن رہیں گے ممہ ہماری تربیت کرتی ہے کہ ہم اچھی بچے اور کنیز زہرہ بنیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ممہ کی ہر بات مانے اور کنیز زہرہ بننے کے لئے اپنے پوری کوشش کریں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ حوضہ علمیہ امو الكتاب جو آج یوم تاسیز بھی ہے یہ ہماری بچیوں کے لئے نہ صرف ایک دانشگاہ ہے بلکہ ایک عملی میدان ہے یہاں وابستہ ہوں اور اپنے علم و شعور میں اضافہ کریں علم و آگہی میں اضافہ کریں تاکہ حضرت زہرہ کا عصبہ احیاء کیا جا سکیں ابھی خواتین زندگی کے ہر شعبے میں حاشقے میں ہیں خواتین ہر نظام کے فٹ پاتھ پہ کھڑی کی ہوئی ہیں سڑک میں نہیں آنے دیتے شہرہ میں نہیں آنے دیتے جبکہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد مومن دونوں کو زکر و انسہ دونوں کو سرات پر پیدا کیا ہے سرات کے لیے پیدا کیا ہے مین شہرہ کے لیے پیدا کیا ہے اصل راہ کے لیے پیدا کیا ہے نہ کہ مرد شہرہ پہ چلے عورت فٹ پاتھ پہ چلے اور یہ کام کریں اس ملک کو اپنے ہاتھوں سے بنائیں اس ملک کے اندر بنیادیں قائم کریں تعلیمی ادارے قائم کریں تربیتگاہیں قائم کریں خواتین اپنے مردوں سے بھی کروا سکتی ہیں اور اپنی توفیقات سے بھی یہ سارے کام کر سکتی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ توفیق دینی ہے جس طرح تاریخ میں قرآنی داستانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے دیئے اور پورے کیے ہیں اور خواتین کے ذریعے پورے کیے ہیں خواتین محرک بنی ہیں حاشیے میں زندگی پسند نہ کرو میدان دین میں آ کر امام حسین علیہ السلام جب چلے مدینہ سے اور اعلان کیا میں جا رہا ہوں حضرت زینب کو نہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ چلو کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ امام نے کہا ہو کہ آپ بھی میرے ساتھ چلو حضرت زینب نے کہا کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہوں امام نے فرمایا کہ آپ کے شوہر ہیں عبداللہ بن جعفر اور ان سے پوچھ لو وہ اگر اجازت دیتے ہیں تو آپ آؤ تو فرمانے لگی کہ ٹھیک ہے گئی ان کے پاس جا کر ان سے اجازت مانگی انہوں نے دی دی اجازت اور حضرت زینب آ کے شامل ہوں کیوں حضرت زینب اگر رونا ہی حضرت زینب کا کام تھا تو گھر میں بیٹھ کر رو سکتی تھی لیکن ہاشیے میں بیٹھ کر فٹپات میں بیٹھ کر بھائی کے لیے رونا میدان سے نکل کر رونا یہ رونا نہیں ہے میدان میں بھائی کے ساتھ اترنا یہ دین ہے اگر امام حسین علیہ السلام پر دین کے ذمہ داری تھی تو حضرت زینب نے احساس کیا کہ مجھ پر بھی ہے میں بھی ظہرہ کی بیٹی ہوں میں بھی فاطمہ کی بیٹی ہوں مجھ پر بھی اتنی ذمہ داری ہیں یوں نہیں ہے کہ امام حسین کی ہے مردوں کی ذمہ داری عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ مردوں کی منزل کو مردوں کی راہ کو حضرت زینب نے تکمیل کیا اور پھر تاریخ نے بھی بتایا کہ ایسا ہی ہوا ان خواتین نے در حقیقت کربلا کو مقصد تک پہنچایا حق یہ ہوتا تھا زہرہ کا کہ جب ہم حضرت زہرہ کی زندگی کو پڑھیں کوئی ایک واقعہ کوئی ایک کال بھی بی بی کا ہمیں ملے تو اس کو ہم رول موڈل بنائیں کہ بی بی نے یہ کہا اور میں کہاں ہوں اور اب مجھے کہاں سٹینڈ کرنا ہے اور مجھے کتنا قریب آنا ہے بی بی سے اگر یہ ہم طرز عمل رکھ لیں کہ زہرہ کا جو جو کال ہم سنتے جائیں گے وہ زندگیوں میں اترتا جائے یہ ہے زہرہ کو اسوا کے طور پر